ٹھیک ہے اب لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیسیک انٹرڈکشن کیا تھا کہ سی کا پروگرام آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اب آج کے لیکچر میں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ سی کے اندر جب ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ہم نے رول نمبر سٹور کرنا ہے ہم نے کسی سٹوڈنٹ کے مارک سٹور کرنے ہے کسی سٹوڈنٹ کی پرسنٹیج سٹور کرنے ہیں تو سٹوریج کس طرح سے کریں گے سٹور کرنے کے لیے جیسے آپ ریل لائف میں سٹوریج کیلئے کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے یہ علماری پڑی ہے ڈیفرنٹ ڈاکومنٹ سٹور کرنے کے لیے ٹیبل میں ادراد بنے ہوئے ہیں ان کے در بھی ڈاکومنٹ ڈال دیتے ہیں پھر جو اپنا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے پیپر سکو پر رائٹ کر لیتے ہیں اب اسی طرح سے جب آپ کمپیوٹر سے کام کروائیں گے تو وہاں پہ ڈیٹا ٹائپس یوز ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر جب آپ سی پلس پلس میں پروگرام لکھتے ہیں وہاں پہ تین پرائمری ڈیٹا ٹائپ ہیں ایک کو کہا جاتا ہے انٹیجر ایک ہے فلوٹ ایک ہے کریکٹر اب انٹیجر ویلیو ایسی ڈیٹا ٹائپ جس کے اندر آپ نومیرک ویلیو سٹور کریں گے اور جن میں پوائنٹس نہیں ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں آپ کی عمر کتنی ہے آپ کہتے ہیں اٹھائیس سال آپ کہتے ہیں بارہ سال آپ کہتے ہیں پندرہ سال میں کہتا ہوں کہ آپ کتنے سالوں آپ کا ایکسپیریئر ہے کتنےیئر کیورس آپ تین سال کا شکل پوائنٹ بتائیا آپ نے پوائنٹ نہیں بتائیا ایکزیکٹ ویلیو بتا رہے گے میں کہتا ہوں آپ کا رول نمبر کیا آپ کہتے ہیں تیس یہ ایسی ویلیو ہیں جن میں پوائنٹس نہیں انواع ان کے لئے آپ اینٹیجر ڈیٹا ٹائپ کو یوز کریں گے پھر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی آئی ہے آپ کہتے ہو 75.5 تو 0.5 آگیا تو float value ہے آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کا GPA کتنے ہیں آپ کہتا ہو 3.5 میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو average marks ہے یا average score ہے وہ کتنا ہے آپ points میں value بتا دیتے ہو تو points کے لئے ہم floats کو use کریں گے پھر میں کہتا ہوں آپ اپنا grade بتا دو آپ کہتے ہو A, B, C تو character value آگئی ہے یا میں کہتا ہوں کہ آپ نے input لینی ہے user سے کوئی بھی character value آپ نے اس کو وابلز کے لئے چیک کرنا ہے تو A, E, I, O, U کے characters value تو 3 primary drive integer float and character پھر ہم نے ان کی value کیسے receive کرنی ہے اور ان کو کس طرح سے ہم نے calculate کرنا ہے turbo c کو start menu پہ آگئی اب اندر جو windows xp پہ turbo c use کر رہے تھے آپ اس کا open کرنے کا method different ہے کہ وہ stand alone file ہوتی ہے آپ اس کو open کرتے ہیں tc کا folder پھر bin کا folder bin کے اندر turbo c کی فائل ہوتی ہے اب یہ software install ہو کے directly start menu میں آ جاتا ہے آپ یہاں پہ turbo search کرتے ہیں open کر لیتے ہیں اس کو جب open کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس start up window آ جائے گی start up window میں ہمیشہ پرانا پروگرام لوڈ ہوتا ہے آپ ہمیشہ سے پرانے پروگرام کو edit نہیں کریں گے نیا پروگرام بنائیں گے فائل پہ آ جائیں new پروگرام بنا لیں اب ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جب کل ہم نے structure discuss کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہر پروگرام میں ہوں گی اور یہ جو last والی دو لائن ہے یہ ہر پروگرام میں ہوں گی اب میں اس کا basic structure copy کر لیتا ہوں میں سارے کو select کرتا ہوں یہاں سے یہاں تک edit کے menu پہ جاتا ہوں اس code کو میں copy کر لیتا ہوں فائل پہ گے new پروگرام بنایا edit پہ گے اس code کو میں نے paste کر لیا کیونکہ یہ ہے کہ وہ کسی اور بندے کا پروگرام لکھا ہوا ہے اسی میں changes کریں گے تو پھر تو ہمارا کام ہو جائے گا لیکن اس بندے کا پروگرام جو ہے وہ غزائے ہو جائے گا اب اس کے اندر یہ جو journal لائنیں لکھی ہوئے ہیں میں shift delete سے ان کو ختم کر لیتا ہوں basic structure لکھا ہوا آ گیا hash include stdio.h hash include conio.h man function آ گیا clear screen آ گی پرانے result کو clear کرنے کے لیے get ch آ گیا screen کو روکنے کے لیے اور پروگرام یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے discuss کرنی ہے data tie یہ جو ہے نا یہ کس لیے screen کو روک لیتا ہے اور بعض جگہوں پہ single character input کروانے کے لیے بھی use ہوتا ہے clear screen پرانی screen کو clear کرتا ہے header file stdio میں printf کی definition ہوتی ہے scanf کی definition ہوتی ہے اور konio.h میں ان functions کی definition ہے clear screen کی اور get ch کی میں نے پروگرام لکھنے ہے data type use کرنی ہے data type جو primary ہمارے پاس integer data type ہے int keyword ہے float data type ہے float keyword ہے character data type ہے chr جو ہمارے پاس ہے یہ keyword ہے int float and character اب انٹیجر ایسی value جہاں پہ آپ نے without point value store کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے ہر variable کو نام دیتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں آپ کا roll number کیا ہے تو آپ ایک انٹیجر type کا roll number نام کا variable لیں گے real life میں ہم کیا لکھتے ہیں roll space number لیکن پروگرامنگ میں جب ہم roll number میں space دے دیں گے آپ compile کریں وہ تین error دے رہا ہے کہتا ہے کہ declaration syntax error ہے آپ ایک value declare کر رہے ہیں syntax صحیح نہیں لکھا syntax صحیح سے مراد گیا ہے کہ جب آپ variable کا یا constant کا نام رکھیں گے start alphabet سے ہونا چاہیے combination of alphabet and number ہو سکتا ہے keyword نہیں allowed اس کے بعد start with number نہیں ہونا چاہیے space نہیں allowed تو ہم نے roll number کے درمیان کیا دے دیا ہے space دے دیا ہم کیا لکھیں گے اس کو roll number کو remove کیا میں ایک word لکھوں گا roll number اس کے بعد float data type آگئی میں لکھتا ہوں percentage per لکھ دیا پھر میں نے character data type میں لکھتا ہوں grade سمجھ گے بات کو اب تین variable use کیے ایک roll number نام کا جس میں integer value store ہو جائے ایک percentage نام کا جس میں float value store ہوگی ایک grade نام کا جس میں character value store ہوگی اب storage کدھر ہوگی یہ جو variable ہم لے رہے ہیں ان کی value memory میں ram کے اندر store ہوتی ہے اب integer جب آپ لکھتے ہیں تو وہ memory کے اندر two bit reserve کر لے گا اب دو bit اس کے لئے alert ہو جائیں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ seat آپ کے لئے reserve ہے سمجھ گے بات تو مطلب آپ کی storage آپ کی location یہ آگئی تو ہم نے integer لیا compiler ہمارا integer کے لئے دو bit reserve کر لے گا ram کے اندر جب آپ float لیتے ہیں four bit reserve کر لیا جاتا ہے ram کے اندر اور جب آپ character لیتے ہیں تو ایک character ایک bit reserve کر لیا جاتا ہے ram کے اندر بات سمجھ رہے ہیں اب ہم نے value تو لی نہیں ہے ابھی پہلے number میں میں use کروں گا constant کو خود value دوں گا میں لکھتا ہوں roll number is equal to جی پہلے سے fix value رکھ رہے ہیں roll number کو یہ کام ہم نے کیا variable declare کی ہیں یہ تینوں سے compiler کو بتایا ہے roll number integer type کا variable ہے percentage float name کی variable ہے اور grade جو ہے وہ character type کا variable ہے اب roll number is equal to میں کہتا ہوں آپ کا roll number ہے 3001 یا 301 یہ roll number آ گیا point ہے اس میں کوئی point value نہیں ہے statement ختم ہو گی semi-calon ڈال دی میں کہتا ہوں آپ کی percentage ہے is equal to 75.55 اور آپ کا جو grade ہے grade is equal to اب integer value اور float value directly assign کریں گے equal to لگا گیا لیکن character value ہمیشہ single quotes کے اندر ہو ایک کاما ڈالا single quotes اس کے اندر میں نے لکھ دیا grade is equal to a اور پھر ایک کاما میں نے ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے semi-calon ڈال دیا ہے اس کے اندر ہمیشہ single character ہوگا آپ یہ نہیں لکھ سکتے a اور plus یہ دو character ہو جاتے ہیں میں نے کہا character ہمیشہ memory میں ایک bit reserve کرے گا تو آپ ایک value assign کریں اب program کو compile کریں کوئی error آ گیا نہیں ہے warning آ رہی ہے اب warning کی وجہ سے آپ کا program stop نہیں ہوگا program چلے گا warning کیوں دے رہا ہے click مارے اس پہ کہتا ہے کہ grade نام کا variable use ہوا ہے declare ہوا ہے use کہیں پہ نہیں کیا percentage نام کا variable کو value دی ہوئی ہے لیکن use کہیں پہ نہیں کی roll number declare ہوا ہے use کہیں پہ نہیں ہوا یہ ایسی ہے جیسے اب ایک player کو hire کر لیتے ہیں team کے اندر team میں آتا ہے نہ betting دیتے ہیں نہ balling دیتے ہیں مندہ تو روئے گا کہ مجھے betting balling نہیں دیتے ہیں اب یہ ایسی ہے کہ memory کے اندر bit reserve کر دیے ٹھیک ہو گا اب memory utilize ہو رہی ہے لیکن کام ان کا کچھ نہیں ہے جب کام نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے use کرنے کا اب ہم اس کو کام میں لے گا آتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں دیکھیں output کوئی آئے گی کوئی output نہیں آ رہے کیونکہ ہم نے تو display کیا ہی نہیں ہے تو print کرنے کے لیے ہم output function کو use کریں گے جیسے ہم کل message display کر رہے تھے اب میں لکھتا ہوں print f function آ گیا کس کی value show کرنے roll number کی نا تمہیں double quote چال دیئے roll number ہے integer variable تو integer کے لیے format specifier use ہوتا ہے person d بات سمجھ نہیں ہے کہ جب ہم declare کریں گے ویسے ہم normally welcome show کرتے تھے welcome direct خود لکھ لیتے تھے چیک کر لیں اس کو welcome screen پہ آگئے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ welcome کے بعد values show کرنا چاہتے ہیں میں لکھتا ہوں print f کون سی value roll number show کرنا ہے نا تو میں کہتا ہوں percent d percent d format specifier use ہوتا ہے integer کے لیے double quote چال دیئے کاما ڈالیں roll number اس کا نام تھا اب یہ کیا کرے گا print f function value print کرے گا کون سی value integer value کس variable کی roll number نام کے variable pattern یہی رکھنا ہے کہ percent d اس کے اندر ہوگا اور roll number یہاں پہ آ جائے گا پھر اس کو میں menu سے run کر لیتا ہوں دیکھیں 301 اس نے دے دیا لیکن welcome کے ساتھ 301 آ رہے نئی line میں لے کے جانا ہے کل بھی use کیا تھا کیا لگائیں گے اس میں new line کے لیے back slash n لگائیں گے نئی line کے لیے یہ direct ہے ٹھیک ہے جو key کے اوپر value ہو وہ shift کے ساتھ جو direct ہے وہ direct back slash n لگایا اب پھر f 10 سے menu پہ اس کو execute کر لیں اب آگئے 301 اب آپ کہتے ہیں کہ 301 رول نمبر میں کہتا ہوں یہ کوئی code ہے دوسرا بندہ کہتا ہے یہ اور چیز ہے پتہ تو نہیں یہ کیا چیز ہے تو پھر میں لکھتا ہوں اس سے پہلے roll space number ادھر پورا roll number لکھ سکتے ہیں is equal to یہ جو دو double quotation ڈالی ہوتی ہیں ان میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ادھر میں نے لکھا کہ back slash new line کے لئے roll number equal ہے کس کے roll number کی value کے اب آپ اس کو execute کریں roll number is equal to 301 اب meaningful output آگئے اب اس کو میں نے کہا کہ میں constant use کر رہا کیسے کہ جب بھی آپ اس کو چلاو گے اس پروگرام کو میں print کرتا ہوں print f double quotations back slash n میں لکھتا ہوں percentage equal to percentage کون سی value ہے float value ہے تو میں لگاتا ہوں percent d sorry percent f آجائے گا float کے لئے floating value کے لئے percent f integer value کے percent d double quotes کامہ لگا کے اس variable کا name p e r اس variable کا بات اب میں چیک کر لیتا ہوں f 10 سے menu پہ execute کر لیں دیکھ لیں 301 رول number percentage کتنی ہے 75.55 ہم نے دیا float ہے تو 0.003 خود لگا لیتا سمجھنے بات اب میں کہتا ہوں اس کو یہ اں پہ میں کہتا ہوں کہ floating value تھی میں percent f لکھا اگر آپ کہتا ہے یہ percent نہ ہے سوری یہ point نہ ہے تو آپ d لگا دیں آپ اس کو run کریں اب کیا کیا اس نے انٹیجر لگا دیا وہ zero لگ دیا کیونکہ اس نے point value show کرنی ہے ہم نے variable ہے floating type کا ہم نے format specified فائر انٹیجر والا دے دیا وہ value نہیں show کر دیا اب اس کو دوبارہ سے کیا کرنے percent f f f 10 سے menu پہ execute proper value دے دے گا اب character value show کرنی ہے اس کے بعد نئی line پہ جائیں print f print f میں نے لگ دیا یہاں back slash and new line grade equal to double quotation سوری یہاں پہ percent c آجائے گا character کے لیے percent c character کے لیے percent d integer کے لیے percent f float کے لیے ادھر میں نے لکھ دیا یہاں پہ grade کے لیے grade کی grade کی value کا کرو display کرو اب execute کر لیں اس کو run کر لیں سمجھ کہ ہر بات display کر رہے لیکن وہ fix آپ use کریں different data type اور ان کو use کرتے آپ different calculation دیکھیں ہم نے لیا integer r float pi pi value 3.14 enter radius اور اس کے بعد area calculate کرنے اب اس سے پہلے جو structure تھا ہمارے پاس وہاں پہ print f کو scan f use کرنے اب آگے جو use کرنے ہم نے c plus plus کو use کرنے اس کے اندر function change ہو جائیں گے اس program کو save کرتے ہیں file پہ جائیں f2 سے save کیا میں نے نام اس کو میں نے دے دیا program to dot c plus c اب نیا program جو بنانا ہے ہم نے c plus plus کا program write کرنے اس کے اندر stdio use ہوتی تھی وہاں پہ change آجائے گا stdio نہیں بلکہ آئیو stream use کریں گے ادھر printf use ہو رہا ہے ادھر ہم use کریں c out اب میں اس کو exit کرتا ہوں altx کے ساتھ close کر لیا سارے کو start کر لے turbo c کو اب میں ساتھ بھی لکھ لیتا فائل پہ آجائے new program بنا لیا a program to calculate some subtraction multiplication and division in c plus پلس آپ نے add کرنا ہے subtract کرنا ہے multiply کرنا ہے divide کرنا ہے کس کے اندر c پلس 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 جب use کریں گے hash ڈال دیا include iostream dot edge اب اس میں یہ ایڈر فائل use کریں input output stream dot edge کیا کام کرنا ہے دوسری ایڈر فائل hash include konio dot edge یہ سیم ہے جو اس میں بھی دی پھر لکھیں گے wide man bracket ڈال دی bracket کے اندر shift کے ساتھ curly ڈال پھر enter shift کے ساتھ curly brace ڈال دی اب اس کے اندر آ کے ہم نے اپنا code رکھ لیں پہلا ہم لکھ لیتے ہیں clear screen دوسرا function لکھ لیتے ہیں get ch screen کو روکنے کے لیے اب کام ہم نے کیا کرنا تھا addition کرنی ہے subtraction کرنی multiplication اور division کرنی میں کرنا ہے پھر آپ int رکھیں point والوں کو کرنا ہے تو پھر float رکھیں میں پہلے لکھتا ہوں integer کیا variable A variable B variable sum نام کا variable subtraction نام کا variable multiplication نام کا variable division نام کا variable اور اس کے بعد mod نام کا variable جو modulus reminder نکال کے دے کتنے variable آگے پانچ operators آگے اور دو ہمارے پاس A اور B کی value کے لیے ساتھ اب کے پاس variable آگے اب کیا کرنا ہے user سے data لینا ہے میں message دیتا ہوں c out user کیا دے گا دو value دے گا نا میں double quotes کے اندر c out میں دیکھیں دو less than کے symbol ڈالیں گے double quote ڈالا ادھر میں لکھتا ہوں enter value of a a کی value کیا کرو enter کرو input لینی ہے output کے لیے message آگا ہے تو ہم لکھیں c in a get کرنا ہے تو a لکھ دیا یہاں دیکھنی c out میں less than آگے اور c in میں greater than c out user کو message دے رہا ہے اور user value دے گا c in receive کر رہے پھر ہم نے message دے دیا c out enter value of b b کی value enter کریں c in اور b یہاں پہ write کر دیا دو ڈالنے ایک نہیں لکھنا اب آپ اس کو run کر لیں یہاں تک compile کریں پہلے کوئی error نہیں آیا run کر لیں اس کو کہتا enter value of a پہلے program ہم نے بنایا ہے جب print کرتے تھے ہمیشہ fix value show کر رہا ہے अब अब formula write करते sum equal to कौन कौन सी value a plus b subtraction is equal to a minus b multiplication is equal to a multiply के लिए star use हो पिर divide आ گیا is equal to a divided by b और फिर आ خर माड is equal to a percent symbol mark के लिए और b सारे function पूरे होगे अब display भी करना है ना कि पता तो चले कि sum कितना है subtraction कितनी है तो यहाँ पे लगाए c out अब पहले नमबर पे show करेंगे sum मैं लिखता double quotes sum equal to double quotes खत्म कर दी that's 10 के symbol तो sum वाली value यहाँ पे show कर दे ठीक है हमने यहाँ पे तो लाम कितर गया ठीक है हमने लिख दिया यहाँ पे sum is equal to this sum show कर लो फिर subtraction show करनी है सी आउट सब्ट्रेक्शन is equal to less than के symbol sub लिख दिया फिर end of line लिख दिया सी आउट multiplication is equal to multiply करना है यहाँ पे less than के symbol mul लिख दिया फिर मैंने end of line लिख दिया यह क्यों पर लिख रहा हूं बताता हूं फिर सी आउट devian is equal to less than के symbol div लिख दिया और end of line लिख दिया फिर आखर में सी out माड निकालना है तो माड is equal to m o d माड आगया और फिर end of line अब देखें sum आगया subtraction आगया multiplication आगया devian आगया और माड काम क्या किया है कि सबसे पहले label शो करो sum equal to उसके आगया उसकी value शो कर दो end of line यूज रता है नई line के लिए किया पे line क्या हो गया खत्म हो गया फिर नई line में जाओ subtract शो करो subtraction की value लिख दो आगया new line में चले जाओ फिर multiply आगया multiply शो करो नई line में divide है divide शो करो नई line में mart है mart शो करो नई line में अब इसको run करने inter value of a 13 में लिख दी inter value of b में ने 3 लिख दी inter मारने पे वो आपको सारे result देगा sum भी शो कर रहा है subtract भी शो कर रहा है multiply भी divide भी mart क्या आगया one reminder आगया कि 3, 4, time 12 आगया और reminder वान है और division में question दे रहा आपको 4, time 12 होगा equal divide होगा तो यह चीज़ आपके पास formula आगया सारे समझगे अब इसको use करते हुए आप different program इसको मैं save करता हूँ नाम में दे देता हूँ अब c++ का program है मैं इसको नाम दे दूँगा my calculator dot c++ ok करते है save होगा यह अब इसको मैं नया program बनाता हूँ मैं कहता हूँ कि आपने 5 subject के number इंटर गरने है उनके total निकालने है और obtain निकालने है उसाथ percentage हो करते है अब मैं इस सारे program की basic structure इसको मैं close कर लिया दुबारा editor ओपन कर ले अब मैंने basic structure इसका copy कर लिया यह यहां तक edit पे के इसको copy किया file पे के इसको new profile edit पे के इसको paste कर लिया clear screen के बाद get ch लगा दिया उसके बाद यहां पे curly brace लगा दिया अब मैंने यहां पे आके कितने subject के number calculate करने है पांच के मैं रिखता हूं integer subject 1 subject 2 subject 3 subject 4 subject 5 लाजमी नहीं है देंगे subject के number जब input होते है तो point में नहीं होते है हमेशा integer में होते है आप कहते हो मेरे फिलाँ subject में ऐसी number है फिलाँ में नहीं number है फिलाँ में 91 number है लेकिन जब कहते हो कि मेरे assignment के number तो कहते हैं 5.5 आगे 4.5 आगे तो point में होते हैं लेकिन number subject के क्या होते हैं exact होता है तो उदर integer यूज़ करोगे अगर point वाली value यूज़ करनी है तो फिलोट यूज़ करोगे अब इन सब subject के obtain आजाएंगे OBT लेकित दिया मैंने और फिर total number fix है integer TOT total के लिए आगया is equal to 6 subject है 5 है तो 500 अगे यह total TOT यह लिखा है यह total TOT है पूरा भी लिख सकते है variable का ने इधर छोटा लिखें बड़ा लिखें कोई मसला लिए डिस्प्ले करते हैं प्रॉपर मैसेज देना है total is equal to 500 constant value आगये अब float में लेंगे percentage कि वो point में होती है integer में नहीं होती है वो points में होती है अब हमने क्या करना है पहले number पर यूजर से number लेने है see out नैसे दे देता हूँ enter marks of five subject कि पाँच subject के का करें number enter करें बाद समझ रहें अब पाँच subject के लिए पाँच cn लगेंगे cn subject 1 इसके number cn subject 2 उसके number cn subject 3 अब हर subject के लिए लादा message भी रख सकते है mark of subject 1 cn mark of subject 2 cn mark of subject 3 cn वो भी कर सकते हैं मैंने एक message दिया c4 कर दिया cn s5 कर दिया अब total values आगी अब हमने sum करना है total obtain number obtain number equal to कैसे निकलेंगे subject 1 के number plus subject 2 के number plus subject 3 के number subject 4 के number subject 5 के number अगर कहीं पे गलती से आप लिख लेते हैं subject 5 ये अब देखना compile करें इदर आपको error देदेगा क्या कहता है undefined symbol subject 5 हमने लिखा था s5 ये तो क्या लिखा है हमने पूरा subject 5 लिख दिया है ये तो उसको find ही नहीं कर ला तो मैं इसको लिखूँगा यहां पे s5 तब वो find करेगा अब चेक कर लें कि जो चीज compiler को बताई हुई है उसी तरह से use होगी तो उससे इलावा नाम रखेंगे वो use नहीं हो सकती अब obtain निकल गए total पहले से fix है तो percentage निकालनी है percentage equal है bracket start किया मैंने obtain number multiply कर ले 100 के साथ और divide कर ले total के साथ formula याद रख ले obtain number multiply कर ले 100 से divide करने total से अब आखर में result शो करने है user result शो करने के लिए see out लगा दिया मैंने क्या show करेंगे पहले total marks के total number कितने थे full column less than के symbol t or t लिखेंगे खुद नाम नहीं लिखना के 500 है variable का reference यूज़ करने see out obtain equal to double quotes less than का symbol o b t variable का नाम है end of line रखें फिर see out double quotations percentage is equal to देंगे उपर p e r लिखा लिखा लिए इदर में percentage लिखता हूँ double quotations के अंदर इन quotations के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन जब नाम यूज़ करना होगा तो फिर और वो proper नाम यूज़ करना है यहां से print होगा result फिर उसके बाद end of program आगया तो यहां पर program खत्म हो जाएगा इदर आपने इप्रेंट किया है यह देखें अब पहले मैंने लगाई इन्पूट स्टेट्ट सोरी आउटपूट स्टेटमेंट अच्छा इंटर करो 5 सबजेक के नमबर यह इन्पूट स्टेटमेंट आगी सबजेक्ट के नमबर 2 کے 3 کے 4 کے 5 کے ادھر کلکولیٹ کر لیا ہم نے ادھر بھی کلکولیشن کیا ہم نے اور پھر آؤٹپوٹ آگئی ہے کہ اپڈین مارکس برابر ہے اس کے سوری ٹوٹل مارکس اپڈین برابر ہے اس کے پرسنٹیج برابر ہے اس کے یہ یوزر کو ڈسپلی ہو جائے گا چمجھ گئے اب اس کو رن کر لیں اچھا جاں پہ ایرر آرہ اس کو دیکھنے کہتا ہے کہ ان انڈیفائنڈ سیمبل تی اوٹی اوپر آپ نے ٹوٹل لکھوا دیا تھا تو ٹوٹل پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ بھی غلطی کریں گا وہ بتا دے گا کہ یہ چیز غلط ہے رن کر لیں اس کو انٹر مارکس آف 5 سبجیکٹ پہلے کے سکسٹی سیمن ایٹی ایٹ ففٹی سکس سیونٹی ایٹ دو چار اس کے بعد پانچوں ہاں آگیا تو یہ سیمن نائنٹی سیمن انٹر مارے اپڈین ٹوٹل مارکس آگئے اپڈین آگئے اور پرسنٹی اب پرسنٹیج غلط کلکلیٹ کر رہا ہے میں دوبارہ سے مارکس پروائیڈ کرتا ہوں اس کو سیو کر لیں ایف ٹو سے اب سیو میں کرتا ہوں اس کو نام دے دیتا ہوں جی ریزلٹ ڈارٹ سی پلس پلس کہتا ہے اس نام کی فائل اور بھی ہے ریبلیس کرنے میں کہتا ہوں نہیں پھر سیو کر لیتا ہوں اس کو آری ایس نام دے دیتا ہوں ڈارٹ سی پلس پلس اب اس کو کمپائل کر لیں پھر رن کریں اس کو فرس سبجک کے نمبر سیکنڈ کے نمبر تھرڈ کے نمبر فورت کے نمبر فیفت کے نمبر ٹھیک ہوگا اب پرابرز نے پانچ سو ہے ایک سو سیل ہی ہے اور چھتیس پرسنٹ آپ کی پرسنٹیج آگئے سمجھ گئے آتا ہے اب انہی کو یوز کر کے آپ بہت ساری چھوٹی چھوٹی کلکلیشن کریں امپلائی ہے تو اس کی بیسک سیلری پوچھو ہاؤس رین پوچھو میڈیکل پوچھو اور ٹوٹل سیلری بتا دو پھر ایک پرادکٹ ہے آپ پوچھو کہ پرادکٹ کی پرائس کتنی ہے پھر آپ پوچھو کتنی کونٹیٹی خریدنی ہے پھر آپ ٹوٹل بل بتا دو کونٹیٹی ملٹیپلائے پرائس کر کے چھوٹے چھوٹے کام آپ اس کو یوز کر کے ٹھیک ہے